بات یہ ہے کہ یہ بھارت کا تو کام ہے وہ جھوٹ بولنا غلط خبریں پھیلانی اور اس پر جشن منانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ستائیس فروے والا واقعہ ہے اس سے پہلے ہمیں کس طرح کی دمکیاں مل رہی تھی کہ جی ہمارے خلاف سرجیکل سٹرائکس ہوں گی پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا جائے گا اور پھر جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہم نے ان کے دانت ایک ہی دن میں کھٹے کر دیئے اور اس کے بعد پھر سے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگے کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے یعنی ان کا یہ کہنا کہ جی وہ وہاں بالا کو اٹھائے اور انہوں نے دہشت گردوں کے ٹکانے تباہ کیے چند دن مات ان کے اپنے ٹی وی نے مان لیا کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ تباہ نہیں کیا پھر انہوں نے رات تک وہ چھے سا ہو کے اس سے ہزار بندے کہ جی ان میں وہ مار دیئے دہشت گرد انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں مارے ہمارے مطابق وہاں صرف ایک درخت گرائیا تھا اور شاید ایک قوہ مارا تھا تو اس حد تک ان کی باتوں میں تضادات ہیں اور جھوٹ ہے اور ان کا اپنا پرائم منسٹر جو ہے وہ روتا رہا کہ جی رفعال ہوتے تو پھر تو نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا پھر ان کا یہ آؤٹ گوئنگ ائر چیف تھا وہ یہ کیا گیا جاتے ہوئے کہ جی لوگوں کے پاس تو اتنی پرانی گاڑیاں بھی نہیں جتنے پرانے جہاز ہم سے چلوائے جاتے ہیں تو یہ سارے کے ساری چیزوں کو اگر آپ مکس کریں اس کا نتیجہ صرف ایک نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو چونکہ پوری دنیا میں ان کی جگہنسائی ہوئی ہے ان کے اپنے ملک میں ان کی جگہنسائی ہوئی ہے سارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اب اپنے پرائم منسٹر کی باتیں اور ان کے بڑے بڑے افسران کی باتیں ان کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے گو میڈیا پورے جھوٹ بولتا رہا اور لوگوں کو یہ منواتا رہا کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے اور وہ جو ان کا واحد شخص ابھی نندن جس کو ہم نے مار گرایا اس کو بہت بڑے بڑے اوارڈ وہاں پہ دے دئیے گئے کس بات کا اوارڈ آپ نے دیا پاکستان میں گرنے کا اور دوسرا جو سو تھرٹی کا پائلٹ تھا وہ ویسے ہی ہلاک ہو گیا اجہاز کے کریش کے ساتھ یعنی یہ ساری باتیں اگر آپ مدنظر رکھیں تو اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شرم ساری کو مٹانے کے لیے وہ کوئی آڈ اور کوئی پردہ ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو تسلی دے سکے اور ان کے پاس صرف ایک ہی اس وقت آڈ ہے وہ پردہ ہے اور وہ ہے رفال جان تک رفال کا تعلق ہے یہ بھی فورت جنریشن جہاز ہے جو کہ ہمارے پاس جی ایف سیونٹین بھی ہے ہمارے پاس ایف سکسٹین بھی ہے اور ان کے پاس بھی وہ سو تھرٹی جو ہے وہ بھی فورت جنریشن جہاز ہے یہ ایک گروپ ہے اس کے اندر دنیا میں گرپن نامی جہاز ہے یورو فائٹر جہاز ہے رفال جہاز ہے ان سب میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کا فرق ہے مگر یہ سارے فورت جنریشن کے جہاز ہیں ان سے اگلا جہاز جو ابھی بنا ہے اور دو تین ممالک جہاں انہوں نے بنایا اور ابھی آپریشنلائز نہیں ہوا وہ ہے ففت جنریشن تو ان کے پاس وہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کو ملنے لگا ہے یہ تو پہلے بھی جی ایف سیونٹین کے مقابلے میں ایل سی اے بنا رہے تھے اور بری طرح ناکام ہو گئے اتنا پیسہ انہوں نے اس میں ضائع کر دیا اس کا تیجہ نام رکھا ان کی اپنی ائر فورس نے اس کو خریدنے سے انکار کر دیا اور اتنے سالوں سے یہ رفال کی کہانی ہم سن رہے ہیں اور انہوں نے چھتیس جہازوں کا کانٹریکٹ کیا ہے صرف ایک جہاز ملا ہے یہ سال ہا سال لگیں گے اس سے پہلے کہ یہ جہاز ان کی ائر فورس میں آپریشنل آئیز ہو اور پائلٹس اس کے اوپر ٹرین ہو اور پھر بھی ہوگا کیا کہ ہمارے پاس تو پہلے اس کے مقابلے کے جہاز ہیں جی ایف سیونٹین اور ایف سکسٹین بقاعدہ اس کے مقابلے کے جہاز ہیں تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہانہ بازی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ وہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں تو رفعال کے ساتھ وہی ہوگا جو سو تھرٹی کے ساتھ ہوا تھا اور تب تک انشاءاللہ ہم جہاں آج ہیں ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہوں گے کیونکہ جی ایف سیونٹین ہمارا خود ساختہ جہاز ہے پہلے ہم نے بلوک ون بنایا بلوک ٹو بنایا آج ہم بلوک تھری بنا چکے اور جب تک ان کا جہاز آپریشنل آئیز ہوگا اس کے کئی بلوک آگے جا چکے ہوں گے جیسے ایف سکسٹین بلوک بلڈنگ کے ذریعے بنا اور آج بھی وہ دنیا کے جو لیٹس جہاز ہیں ان کے ہمپلہ ہے تو اس لیے یہ جھوٹ کی بنیاد پر اور اس طرح لوگوں کو تسلی دینے کی بنیاد پر وہ ایک رفعال کا سہارا ڈونڈ رہے ہیں مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہمارے پاس پہلے سے ہی اس کا علاج ہے اور وہ ہم نے ستائیس فروی کو دکھا دیا لہٰذا یہ اپنے لوگوں کو فریب دینے کے مترادف ہے اس میں اور کسی قسم کا نہ تو ہمارے خلاف کوئی تھریٹ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی دھمکی ہے جس سے ہمیں گبرانا جائے